بسم اللہ الرحمن الرحیم ستارویں پارے کا مختصر خلاصہ اس پارے میں دو حصے ہیں نمبر ایک سورہ انبیاء نمبر دو سورہ حج سورہ انبیاء میں تین باتیں ہیں نمبر ایک قیامت نمبر دو رسالت نمبر تین توحید قیامت بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے لیکن اس ونلات دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نیز قربے قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ رہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے نیز مشرقین اور ان کے اسنام قیامت کے دن دوزخ کا اندھن بنیں گے رسالت رسالت کے زمن میں سترہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر دو حضرت حارون علیہ السلام نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر چار حضرت لوت علیہ السلام نمبر پانچ حضرت اسحاق علیہ السلام نمبر چھے حضرت یعقوب علیہ السلام نمبر سات حضرت نو علیہ السلام نمبر آٹھ حضرت دعود علیہ السلام نمبر نو حضرت سلمان علیہ السلام نمبر دس حضرت عیوب علیہ السلام نمبر گیارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نمبر بارہ حضرت عدریس علیہ السلام نمبر تیرہ حضرت ذلکفل علیہ السلام نمبر چودہ حضرت یونس علیہ السلام نمبر پندرہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نمبر سولہ حضرت جہیہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سترہ میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی اسی دعا پر یہ صورت ختم ہوتی ہے دعا یہ ہے اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے توحید توحید پر چھے دلائل ذکر کیے گئے ہیں نمبر ایک آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا نمبر دو ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے نمبر تین ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلے نہ لگے نمبر چار ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں نمبر پانچ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا نمبر چھے رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتار سے گھوم رہا ہے نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں سورہ حج میں چھے باتیں ہیں نمبر ایک قیامت قیامت کی حوالاتیوں کے دل دہلانے والی منظر کشی کی گئی ہے نمبر دو تخلیق انسان کے سات مراحل نمبر ایک مٹی نمبر دو منی نمبر تین خون کا لوتھڑا نمبر چار بوٹی نمبر پانچ بچہ نمبر چھے جوان نمبر سات بڑا ملل اور مذاہب کے لحاظ سے چھے گروہ مسلمان یہودی سابی عیسائی مجوسی مشرق نمبر چار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا نمبر پانچ مومنوں کی چار علامات نمبر ایک اللہ کا خوف نمبر دو مسائب پر صبر نمبر تین نماز کی پبندی نمبر چار نیک مسارف پر خرچ کرنا دیگر احکامات مثلاً مناسق حج اقامت سلاة ادادگی زکاة جانوروں کی قربانی اور جہاد بغیرہ موسیقی